اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیدہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج کے ہماری ریسپی ہے لیمو کی چٹنی اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک پاو لیمو ایک کٹوری چینی اور اس کے مسالوں میں یہ ہے خوشک دھنیا چلی فلیکس ہوئے ہیں یہ اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے مطلب یہ اس چٹنی میں نظر آئیں گے تو اس کی رنگت اور کلر جو ہے نا وہ پیارا لگے گا اس وقت میں ہے نمک تھوڑا کٹا ہوا باری کترک ہمارے پاس ہے پانی پاک رہا ہے ہمارا اس میں ہم ڈال دیں گے لیمو لیمو کو منہ اتنا پکانا ہے کہ اس کی کڑواہر جو ہے چھلکے کی وہ نکل رہے ہیں چینی کا شیرہ تیار کرنا ہے اس کو تیار کریں گے ان کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے بعد ہم اسے سٹین کریں گے جب آپ گرم پانی میں ڈالیں گے تو اس کے کڑواہر کی سمیل جو ہے وہ فوراں آنا شروع ہوجاتی ہے اب اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے لیمو دیکھیں ہمارے بوائل ہو رہے ہیں اس میں اس کا کلر دیکھیں چینی کا شیرہ تیار کرنا ہے اس کو تیار کریں گے اس کے لیے ہم کوککنگ آئل لیں گے اس میں ڈالیں گے ادرک ہلکا سا اس کو فرائے کریں گے زیادہ نہیں یہ دیکھیں بھی ادرک ہمارا ہو گیا ہے فرائے بس اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد اس میں جائے گا پانی بس اتنا کپ بس اتنا ہی کریں بس اتنا ہی کریں بس اتنا ہی کریں گے یہ پکے گی اور لیمو کو ہم سٹین کر لیتے ہیں یہ دیکھیں لیمو ہمارے اس کا پانی بلکل کڑواہر جو وہ نکل چکی گے اس کو ہم سٹین کریں گے خوشک کریں گے اب شیرے میں یہ نمک اور کرش جلی اور سکھا دنیا یہ ڈال دیں گے لیمو کو ہم دو پیس میں ڈال کریں گے اور ان کو ہم کریں گے گرائن ہمارا ریڈی ہو گیا اس میں اب یہ لیمو ڈال دیں گے اب اس کا فلیم تیز کر دیں گے اب چھٹنی کو گاڑا ہونے تک پکائیں گے اس میں کوئی آپ نے کونپنور یا کوئی چیز نہیں ڈال دیں اسی طرح اس کو ٹھیک کرنا ہے بہت read اس کے لیے ماں آٹھ دن کے لیے بہت سیف رہے گی بلکل ہرام نہیں ہوگی آپ کے دیکھیں میری چھٹنی گے دیکھیں میری چھٹنی کہتنی ثک ہوگی یہ بہت بہت ٹیسٹی بنی ہے اس کا نمک میرے سے آپ چکھ لیں اگر کام لگے تو آپ اس میں گوڑ شامل کر لیں کتنی اچھی رڈی ہوگی اس کو ڈش آٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھارتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چھٹنی کتنی اچھی رڈی ہو اس کے اوپر ہنکے سے تیل ڈالیں الحمدللہ بہت اچھی رڈی ہوئی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی سے لائک اور شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اچھی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ